اللہ کریم نے قرآن جو فرمایا وَلَوَ اَنَّهُمْ اِزَّلَمُ اَنْفُسَهُمْ جَاؤُو اے لوگو جی تُوشی آپنیاں جاناتے ظلم کر بیٹھو جی تُوشی آپنیاں جاناتے زیادتی کر بیٹھو جی تُوشی آپنے نال ظلم کر لو اردکی دیا اللہ پھر کی حکم ہے اللہ فرمایا وَلَوْ اَنَّهُمْ اِزَّلَمُ اَنْفُسَهُمْ جَاؤُو جدو توسی اپنیاں جانا تھے ظلم کر لو پھر میرے یار دے دروازے دے آ جایا بولو بولو سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا بولو سارے سبحان اللہ میں نو پتا لگنا چاہیے تھا تسی جاندے ہوگا نہیں اچھا بولو سبحان اللہ بھئی ادھر ادھر میں سارے بالا بیکنا چیز تسی جنہیں دو چار حیات بند ہیں انشاءاللہ تسی بولو کہ میں تقریر کرنی ہے تسی بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن جو فرمایا اللہ فرمایا جدو تسی میرے یار دے بو بے دے آجاؤ اللہ فرمایا کہ میرے یار دے بو بے دے آکے میرے کلو مافی منگو اللہ فرمایا میرے کلو مافی منگو اردکی تھی اللہ تیرے کلو مافی منگ آگے تم مافی دے گا اللہ فرمایا نانا مافی آجیب مافی آجیب نہیں دے نہیں کیونکہ میں بولا آگے چھٹنا ہوں سارے ہیں مافی آجیب نہیں دے نہیں اردکی تھی اللہ کس رہا مافی دے نہیں ہے اللہ فرمایا وَسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولِ فرمایا کہ مافی تھی اللہ اینج نہیں دے نہیں مافی تھی اللہ اینج دے نہیں ہے اللہ فرمایا وَلَوْا اَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْنَفَسَهُمْ جَاؤُوْكَ وَسْتَغْفَرُ الْلَّهَا وَسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولِ اے لوگو جیدو تو سی اپنی حجاناتیں ظلم کر لو پھر میرے یار دے دروازے دے آ جاؤ یا اللہ تیرے یار دے دروازے دے آگے فرمایا میرے کلو مافی منگ لو ارد کی تھی اللہ مافی منگ لئی پھر اللہ فرمایا جاؤک وَسْتَغْفَرُ الْلَّهَا وَسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولِ میرے کلو مافی منگو میں مافی نہیں دیندہ ارد کی تھی اللہ مافی کمیں دے گا اللہ فرمایا مافی تاں دمانگا جتوسی میرے کلو مافی منگو دے میرا یار تو آڈے واسطے تو آڈی شفاعت کر دے جے حضور علیہ السلام شفاعت کر دیں نا تو پھر اللہ فرمایا مافی دیاں گا اللہ نے رشاعت فرمایا پھر تسی منہوں بڑا مہر مانتے بڑا ماف کرنو والا پاؤ گے اچھا بولو بھئی جس طرح پہلے سی نہ ڈلے تھوڑی ڈلے تھلے رکھو میرے بانی جس نہ پہلے سی جس نہ خود بہتے رکھے سی نہ سوڑنو والے بھائی دوسری اُس طرح لے رکھو میرے بانی اللہ کریم نے بس ٹھیک ہے ایتھے رہن دے اللہ کریم نے ترانج فرمایا آجو میرے یار دے موے تھے عرض کی تھی یا اللہ کوئی نراز ہو جائے یا اللہ او دے کلو اسی مافی منگی اللہ فرمایا منگو پھر مراضی ہو مانگا جب باب نراز باب کو ٹر جاؤ ماں نراز ہے ماں کو ٹر جاؤ جب ویر نراز ہے ویر کو ٹر جاؤ شرط اے وے کہ جیڑا نراز ہے او دے کلو مافی منگو رب پھر ماف کر دے جدو آئینا رب دے آپ نے نراز ہو دیواری اللہ نے اصول بدل دیتا تبا جو ہے جی اللہ تعالیٰ سارے ہاں دیا اس تا سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سارے ہاں برکت اتا کرے جی ٹھیک ہے سامنے بیٹھے ہیں حاضرین مہتشم جدو میرے اللہ دے نراز ہون دی واری آئینا رب کائنات نے پھر اصول بدل دیتا یہ سارے بولو سبحان اللہ پڑا قرآن اللہ نے کیلہ اصول بدلیا اور سارے بولو سبحان اللہ یا اللہ جنہی اچھی جڑا بولے گو نا یا اللہ انہوں جلدی جلدی مدینہ بلالے اللہ فرمایا وَلَوْا اَنَّهُمْ اِزَّلَمُوْا اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْا جَاؤُوْا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَابَ الرَّحِيمَ اللہ کریم نے نشانت فرمایا جے باپ نرازے باپ کو لے آجا جے ماں نرازے ماں کو لے آجا جے بھیر نرازے بھیر کو لے آجا جے یار نرازے یار کو لے آجا سر تے اے لے جے نرازے او جے کلا ماں بھی مگ لے میں تے نو ماں بھی دے دے مانگا عرض کی تی اللہ جے کدے توں نرازے ہو جاوے تیرے کیرے تروازے دے آجا ماں کتے آن کے ماں بھی مانگا اللہ فرمایا لوگو میرا تے تروازہ کوئی نہیں عرض کی تی اللہ مسجد وچ آجائیے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا تبجو ہے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا اللہ کریم نے دی شانس برمایا مسجدہ ساریوں اللہ دیانے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا فَرَلَهُمْ الْرَسُولِ فرمایا میرے رسول کو لے آجاؤ عرض کی تی اللہ میرے رسول کو لے آگئی فرمایا آن کے ماں بھی مانگ لو تبجو فرمایا آن کے میرے رسول کو لے ماں بھی مانگو میرے رسول سے درد دے آجاؤ آن کے میرے کولو ماں بھی مانگ لو آن کے میرے کولو ماں بھی مانگ لو عرض کی تی اللہ پھر معاف کریں گا فرمایا نانا میں پھر بھی معاف نہیں کر دا عرض کی تی اللہ ماں بھی کمیں دے مئیں گا اللہ نے رسول پرمایا وَسْتَقْفَرَلَهُمْ الرَّسُولِ عرض کی تی اللہ ماتیں رائے میں مانفی نہیں دیوگا مانفیاں لْا کھا مانگ ارد کی دیا اللہ معافی کی میں دے گا فرمایا ہو گناہ تے میرا ہوئے میں معاف نہیں کر دا پر ایک وجہ تو تینوں معافی دے دے مانگا ارد کی دیا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمایا ہو اج میں بھی معافی نہیں دے نہیں اب اللہ نے رشانت فرمایا ہو گناہ تے میرا ہوئے میں معافی تو منگے گا میں معاف نہیں کرنگا اللہ فرمایا ہو میں تینوں معافی تاں دے مانگا جے گناہ میرا ہوئے شفاعت نبیان تا تاجدار کر دے اللہ نے رشاد فرمایا جے نبیان تا تاجدار کرے شفاعت پھر معافی دیاں گا عارفہ سلطان نے خوب ترجمہ کی تا جے آنکھوں سبحان اللہ ہمارے سارے لوگ کہنے لے کوئی زوک والا بیٹھا ہوئے پھر غالب بن جان دی یہ تھے ماشاء اللہ سبان اللہ کٹھیاں بولا نا تفیری نشاء اللہ غالب واقعی بن جان دی عارفہ سلطان نے برمایا نا رب عرش اے مولا اے 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 مہرابے ہو کنگا تیرتھ مول نہ ملے آ مارے پینڈے بے حسابے ہو جگدہ مرشد ملے آ میرا کامل باہو میرے چھوٹے گئے کل عذابے جگدہ مرشد ملے آ باہو میرے چھوٹے گئے کل عذابے ہو توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ حضرین محتشم خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ دو مرید آپ دی بار کا دندر آئے آنگی تے عرض کی تی حضور 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 اسی حاجتیں جا رہے ہیں تے دعا کرے آنے جے آپ نے فرمایا مدینے نہیں جانا غالے بیکھو کتے آپ نے فرمایا مدینے نہیں جانا جدو کو اپنے محبوبدی غالے کر دا ہوئے نا تکینل آپ نے محبوبدہ خیال آ جاندہ ہے خیال اے آن دا ہے کہ انہیں آپیں آپنے محبوبدی کی دی میں جلدی جلدی اپنے محبوبتی شروع کر دیم یعنی اپنے محبوبتی کیتی ہے میں اپنے محبوبتی شروع کر دیم او فرمارے نے اونا نے ارض کیتی حضور اسی حاج کرن چلے آ اے فرمارے نے مدینے نہیں جانا کی فرمارے نے مدینے بھائی جڑے مدینے والے وہ تے بولو کی فرمارے نے مدینے نہیں جانا مرید ارض کرن لگے حضور اسی کعبے چلے آ حاج کرن ویلہ ملیا نا تے مدینیوں ضرور ہو کے آوانگے ویلہ ملیا تے مدینیوں ضرور ہو کے آوانگے تے آپ فرما لکے چلے ہو انج نہیں عقیدہ کہ حاج کرن چلے ہاں عمرہ کرن چلے ہاں ویلہ ملیا تے مدینیوں ہو کے آوانگے آپ نے فرمایا چلے ہو انج عقید ہے میں مدینے چلے ہاں ویلہ ملیا حاجی بھی کارنا مانگے جے ویلہ ملیا تھے حاجی بھی کارنا مانگے خاجہ غلام فرید مرید دوں میں حاج کرنگے نا جڑے بھی لے آپ حاج کرنگے راہ بچھ ڈاکوان لٹ لیا مکہ دے رات جارے سم سمان کھولیا سارے پیسے کھولے خان پیندہ سمان بھی کھولیا مدینے دے راہ وال پا دیتا ادھر جاؤ جڑے بھی لے لمبا سفر کر کے حاج کر کے مدینے ہو کے واپس آئے نا خاجہ غلام فرید فرمان لگے جی دوں انہ دے کھول گے فرمان لگے حاج کیسا ریا حاج تے حضور حاج تے ٹھیک ریا پر سونیا راج ڈاکوان لٹ لیا تے پڑا ہی ماریا تے سونیا مدینے دے راہ وال پا دیتا آپ نے فرمایا چلے ہو جڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہون انہ دیاں بھی شگیتہ نہیں کری دی جڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہون انہ دیاں بھی شگیتہ اگلے سالہ خاجہ صاحب آپ پہ حاجتے گئے جڑے بھی لے واپس آئے نا مریدہ نو پتہ لگیا جی خاجہ صاحب نو بھی مار پئی تو ان مرید اڈیگ دے نے خاجہ صاحب سانو دسن گئے تھے اسی یہ کھاں گے آپے تھے کین دے سو جڑے ڈاکو ہون مدینے دے انہ دیاں شگیتہ نہیں لائی دیاں تے تُس ہی کیوں لاندے ہو ایک مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گیا تین مہینے گزر گیا خاجہ صاحب بول لے ہی نہیں خاجہ صاحب بول لے ہی نہیں مرید کہن لگے حضور ایک دن آپ پہیوں نے ذکر چھیل لیا تھے کہن لگے حضور سنیا تو انہوں بھی مار پئی تو آپ نے فرمایا چلیو تو انہوں آکھاں تے ایسی یار دے شہر دے ڈاکو آن دیاں شگیتہ نہیں لائی دیاں کیوں لاندے ہو آپ نے فرمایا وہ مار دے تھے ہینے وہ تھے ڈاکو چنگی بڑے نے مرید ارد کر دے نے حضور وہ تھے مار دی بڑا نے تسی کی میں کہتے ہو چنگے نے تھے آپ نے پھر ایک کلام لکھیا پڑ دے مجھے آکو سبحان اللہ آپ فرما دے نے اٹاکو کی میں چنگے نے مریدہن کٹین دہن مدین والپچن دہن مریدہن کٹین دہن مدین والپچن دہن مریدہن کٹین دہن مدین والپچن دہن او نا دی مارتو صدقے او نا دے پیارتو صدقے اللہ برمیہ والاو انہم از ظلمو انبوسہم جاؤں چاؤں کم اسنغبر اللہ وسنغبر لهم الرسول لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ میرے آگا علی صلات و السلام دِمہ دینے دینے دے اندر بیٹھ کے نہ تھے ایک بچہ رو گئے ایک بچہ پیار رو گے دس سال دا پھر جماعت علی شاہ صاحب آبدہ گزر ہویا آپ نے بچے نے فرمایا ایتھے کیوں رو رہے ہیں ارض کی تھی حضور منہوں پوکھنے تنگ کیتا ہے میں تینے دن گزر گئے کھاتا کچھ نہیں تا مارے ہاں رو رہے ہیں آپ نے یہاں اکھاں جا اتھرو آگے آپ نے فرمایا کہ جا تیری ماں ٹھیک دی ہوگی تیرا باپ ٹیکہ پیا کر دائی جا جا کے باپ دی گودیچ بیٹھ کے ماں دی گودیچ بیٹھ کے کھانا کھا کے آ بچہ کہنے لگا بابا میں اہمے تھی نہیں رونا میں اہمے تھی نہیں رونا بچہ کہنے لگا بابا میں اہمے نہیں رونا میرا ہویا جو کوئی نہ بابا میرا ہویا کوئی نہ بابا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باب بھی کوئی نہیں بابا میں رونا ہوا نبی کریم علیہ السلام دے بویتیان کے کہہ رہے ہیں آنا دیفو کا یا رسول اللہ آنا دیفو کا یا رسول اللہ کملی والے آ اے یتیم ہوگے جاگت یتیم بالن والے آ سونے آ میں یتیم تینا پراؤنا بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ سامنے بچے دا دامن پھڑے آ تے آپ جنے ملے انہوں جماعت منزل چلے کے آگے انہوں لنگر مگو آگے کھلا رہے ہیں آدھرینے مہتشم او تین دن دا بھکھا بچا لنگر پیا کھاندھائے آدھرینے مہتشم پیر جماعت علی شاہ سامنے بچے دامن پھڑے آ میں جانے میں کونہ بچا کھانا کھاندھا کہنے لگا بابا پتا نہیں تو کونے پیر جماعت علی شاہ سامنے بچے دامن پھڑے آ بڑا مرتب پیرے آ لگات دنیا میری مرید AIDS پھترایا جا یہ تھے پکھا رہے ہیں آ تین او پاکستان لے چلے ہو تھے تین کے prayed بھکتی دیواگا ہو تھے تین او جوتیاں بھی لے کے دیوا گا تین او کھانا spouses تھا تین او مہ تم پیار بھی دیوا گا تین او باب تم پیار بھی دیوا گا آدھرینے مہتشم پہ بچے نے لبہ دے labeling ایک لکمہ لے آ دا بچے نے لکما لبہ دے Battlefield لے آکر رکھ دیتا توجھو بچے نے جڑے بلے لکمہ لباں دے قریب لے آکر رکھے آنا آپ نے پکڑ کے نا تو نبی کریم علیہ السلام دے روزے تے لیا گیا روزے تے لیا گیا نا تو بچہ کہن لگا بابا پاکستان مادہ پیار لپے گا مادہ پیار لپے گا آپ نے فرمایا جی لپے گا کہن لگا جی باب دا پیار لپے گا آپ نے فرمایا لپے گا کہن لگا اوٹھے کھانا بھی ملے گا آپ نے فرمایا ملے گا اشارہ کر کے کہن لگا بابا اوٹھے نبی تا روزہ بھی لپے گا حدری نے مدسم آپ نے فرمایا پترا تھے اوٹھے لبدا میں مدینے کی لینو ناسی پترا اوٹھے نبی دا روزہ نہیں لبنا بچا دامن چھڑا کے دوڑ گیا دیکھیں لگا بابا رکھ اپنا پاکستان کو میں ماں بغیر رہ سکنا باب بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا آپ نے فرمایا کہ میں ماں بغیر بھی رہ لانگا بچا کہہ لگا میں ماں بغیر بھی رہ لانگا میں باب بغیر بھی رہ لانگا میں کھانے بغیر بھی رہ لانگا پر کملی والے بغیر نہیں رہ سکنا اس حوال سے عاشق بول کے گھنے دا ماں مرے تے امہ پے مقادے ویرہ مرن کھانڈ خالی اے ماں و آبا جا اے محمد بغیر سان اے کون کرے رکھ والی اے محمد بغیر بھی رہ لانگا اے محمد بغیر بھی رہ لانگا اے باب مرے تے اے سرنگا اے مک جاندہ اے ملہ اللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چھو دعائے اللہ تعالی میری آجزانہ حاضری اپنی بارگاہ دندر قبولتے منذور فرمائے لامہ عبدالعب صدیقی صاحب نو اللہ تعالیٰ پرکتے انظیمتا فرمائے آمین و آخر داو یعنی الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ پرکتے انظیمتا فرمائے